یہ کہہ دینا کہ بابت شاہی کوئی نہیں ایک لفظ آپ نے یہاں پر استعمال کیا ہے میں نے تو اس کا روپیٹ کیا ہے جو بھی ہے وہ جس نے بھی کیا ہے اگر وہ ایک بندے سے کسی نے کہا دیار میں مشہور ہونا چاہتا ہوں اس نے کہا کعبہ شریف کہ اندر جا کے ادھر باہر حرم میں گندگی ڈال دے تو مشہور ہو جائے گا بات یہ کہ اب یہاں پر عالم اسلام کی اتنی قداور شخصیات موجود ہیں پاکستان کے اندر کہ جناب ان ادھر تک پہنچنے کے لیے یہ بھی تو بابا ہے ترمزی کون یہ بھی تو بابا ہے وہ ہر ماج جو تم آج ان بابوں کیوں پر اٹیک کر رہے ہو وہ ساری ان مہدسین کے ساتھ ہیں لہٰذا ہماری جب بھی ہم بابا کہہ رہے ہوتے ہیں تو بابے سے مراد یہ چرسی بنگی لٹر لپنٹر نہیں ہوتے ہیں اب اگر کوئی فوجی کے روپ میں کل ایک میجر صاحب کے ورلی میں انہوں نے جناب ساٹھ من چرس پکڑی گئی تو اب آپ ریکنگ نیوز چلائیں کہ فوجی کے اسی طرح اگر کوئی بابے کے ڈنگ میں اور روپ میں آ کر اسلام کی دھجیاں اڑا رہے تو قابل مزمت ہے ہم ان بابوں کا اعترام کر دیں کہ جن بابوں نے اسلام کی خدمت کی ہے ایک بابے نے ہندوستان کے اندر آ کر نوے لاکھ کو کلمہ پڑھایا تم کتنوں کا پڑھاتے ہو پوائنٹ نمبر ون انہوں نے کہا کہ اگلے زمانوں میں کوئی شخص تھا اس کو مشہور ہونے کا شوق تھا اور اسے کسی نے مشورہ دیا کہ تم جا کے کعبہ شریف میں گند کر دو یعنی ایز ای ٹائلٹ کعبہ شریف کو یوز کرو تو اتنی بڑی ایکٹیوٹی جب تم پرفارم کرو گے تو خود بخود تمہیں مشہوری مل جائے گی آپ یہ دیکھیں یہ علماء کی لینگویج آپ دیکھیں یعنی سٹارٹ کس سے یہ کر رہے ہیں گند تمہارے بزرگوں نے ڈالا جو شخص پچھلے بارہ تیرہ سال سے پچھلی بارہ تیرہ صدیوں کا گند صاف کر رہے ہیں اسے یہ تانہ دے رہے ہو کہ وہ گند کر رہے ہیں کبھی یہ کہتے ہو کہ یہ بیٹھتا ہی گندی مکھی کی طرح گند پہ ہے تو یہ بھی بتایا کرو یہ گند تمہارے بزرگوں کا پھیلائے وا تھا ہم وہاں بیٹھتے ہیں اس گند کو صاف کرنے کے لیے چارٹ تو تم لوگ رہے ہو پچھلے بارہ تیرہ سال سے کسی کی جورت نہیں ہوئی کہ اس سسٹم کو چیلنج کرو جن بزرگوں کے دفاع میں آپ اترے ہو انہوں نے رسول اللہ کی شان پہ ڈھاکہ مارا ہے ختم نبوت کے اوپر ڈھاکہ مارا ہے تمہیں ختم نبوت کے نام کے اوپر صرف قادیانی یاد آتے ہیں غلام آمد قادیانی دجال اس نے تو ختم نبوت پہ ڈھاکہ مارا شراب کو شراب کہہ کے اور تمہارے بزرگوں نے اسی شراب کو انگوروں کا جوس کہہ کے پیا اور رحمت اللہ علیہ ہو گئے اور وہ لانت اللہ علیہ ہو گیا لیکن یہ اب تمہاری بادشاہی زیادہ عرصہ نہیں چلے گی تو یہ چشتی رسول اللہ جو ہشت بہشت میں ہے جس کا میں نے بیسیوں دفعہ پوسٹ مارٹم کیا ہے ایک ایک چیز کا جواب دیا ہے اب ان کے پاس چونکہ جواب ختم ہو گئے تھے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بعد میں کتابوں میں چیزیں داخل ہو گئی ہیں تو پھر ہم یہ پوچھیں گے کہ یہ پہلے آپ کو کیوں نہیں پتا تھا کچھ عرصہ پہلے تک تو آپ لوگ دفاع کر رہے تھے اور بلکہ بڑے فغر سے بتاتے تھے کہ وہ حضرت صاحب نے تو اس واقعے کے اینڈ پہ کہا ہے کہ میں نے صرف ازمائش کے لیے کلمہ پڑھایا تھا تو کیا ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین و علی مسلام اجمعین ازمائش کے لیے کلمہ پڑھایا کرتے تھے اپنے ناموں کے اور کہتے ہیں دیکھیں ان میں کتنی آجز ہی ہے اینڈ پہ انہوں نے کہا ہے میں کیا ہوں محمد رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک غلاموں کمینے ہی نکلے آئے کمینے آئے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں تو اس قسم کے یہ لوگ بہانے بناتے تھے تو میں نے پورا پوست مارٹم کیا اور کچھ عرصہ پہلے تک یہ لوگ مراظرے میں بقاعدہ دفاع کرتے رہے ہیں آج ہماری وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتابیں بدل گئی ہیں ٹھیک ہے پھر ہمیں مجدد مان لو کہ ہم نے آ کے تمہارے صدیوں کا گند صاف کی ہے تمہارے سارے بزرگوں کا علمیں غیب فارغ ہو گیا انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کون سی کتابیں چھاپتے رہے ہیں سارے علماء کا علم فارغ ہو گیا کہ اس قسم کی گستخانہ چیزیں چھاپتے رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں وہ صوفیاء تھے علم سے ان کا شغف نہیں یہی تو ہم کہہ رہے ہیں صوفیاء کا علم سے کوئی شغف ہے ہی نہیں اور دوسری طرف ان کا میرے بارے میں دعوی ہے کہ میں نے نیا فرقہ لانچ کی ہے تو نعوذ باللہ تمہاری بات فار دہ سیک آف آرگومنٹ مان لی تو اب پھر بڑوں کو بڑے کے ساتھ بٹھاؤ نا اور ٹائم کیامت تک ہے کہتے ہیں دس لاکھ روپے دیں گے مارے مولوی کے ساتھ بیٹھ جائیں میں نے کہا تھا بیس لاکھ لے لو بڑا لاکھ کے سامنے بٹھا دو کرسی پہ بٹھاؤں گا قدموں میں بیٹھوں گا اور بات کریں توحید پہ ختم نبوت پہ اور باقی مسائل تو بات کے ہیں کبھی تیار نہیں ہوگے اور اگر یہ نہیں نکل سکتے آپ زیادہ بے عزتی محسوس کرتے ہیں تو اس طرح کریں کہ ان سے لکھوا دیں کہ یہ چھوٹوں جو ہے نا یہ میں نے لانچ کی ہے اور یہ چیز ویڈیو میں بھی بنا کے دینی ہے لکھی بھی چیز سے لوگ بھاگ جاتے ہیں ایڈو فوٹو شاپ کا کہہ کے انکار کر دیتے ہیں ٹویٹ اینڈ لیٹ کر دیتے ہیں ویڈیو میں آ کے اور کہتے ہیں انجینئر صاحب نے یہ بعد میں ایڈ کیا ہے سرکار میں پہلے دن سے ویڈیو کی بات کر رہا ہوں اٹھائیں میرا سال پرانا لیکچر انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں بلکہ سٹوڈنٹس کی عدالت میں اس میں میں نے یہ بات کی تھی کہ ویڈیو بنوانی ہے کہ اس کی جیت میری جیت اس کی ہار میری ہار اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے اے لو تو آڑے دے لکھا مولوی نے مکڑے نہیں عمر نو بھی مل جائے منو اور میں تو انہوں بار بار کہہ رہے ہیں بہت بورا وقت آیا جو مولویاں دوتے اس تو پیڑا وقت کدھے فرقے نے ویکھا ہی نہیں سی جو جس جس کی خوبی تھی نا وہ اس سے جاتی رہی برلوی کہتے تھے ہم سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں اور باقی سارے گستاق ہیں انہوں کہہ سکتے ہیں میرے بات صفائیاں دے رہے ہیں اپنے بزرگوں کی جو میں نے گستاقیاں ہائلائٹ کی دیوبندی کرتے تھے جی صحابہ کا دفاع ہم کرتے ہیں دیکھیں ہم نے تو نعرہ دی ہے حق چار یار ان کو کیا پتا تھا کہ حق چار یار ہے یہ حق تین یار نہیں ہے جب چوتھے یار کی باری آئی تو میں نے کہا پھر یہ سیاست معاویہ زندہ باد کہاں سے آگیا اگر چار یار ہیں اگر یہ اس قابل ہوتا تو یہ پانچ ماہ ہوتا نا اور پورا میں نے پول بنو مئیہ کا کھولا تو اب یہ خلاف دے راشدہ حق چار یار سے بھی بھاگ رہے ہیں ہاں ان کہندے سارے نوپا ہو بیچ ہے ہاں کتے گئے تو اڑا نعرہ وہ ہی ان کے گاٹے فٹ ہو گیا اہل عدیس کہتے تھے اتی اللہ و اتی الرسول تو یقین کرو انہوں نے ایسی موت ہوئی جی نا ہون اللہ دا نا لیندے جی نرسول اللہ وہ کہندے نے سلف اتو اڑا سلف سٹارٹ ہی نہیں ہونا ہون بیٹری تو ہڑی بے گئی ہون اللہ رسول اللہ نا لینے چھڑ گئے پہلے ہم کہیں نا یار داڑی کٹانا جائز ہے اب دولہ بین عمر سے ثابت ہے راوی حدیث ہیں مٹھی کے بعد کاٹ سکتے ہیں ہم نے نہیں کاٹی وہ کہتا ہے جی ہم نے اپنے عمر کا کلمہ پڑھا ہے صحابہ کے سب سے بڑے دشمن جو انہیں وحابی ہوا کرتے تھے ہم صحابہ کے اقوال اور عمال پیش کرتے تھے یہ کہتے تھے ہم نے تو نبی کا کلمہ پڑھا ہے آج جب نبی کی حدیث آئی وَيْحَا مَار تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَا يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهُ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ افسوس ہے ہم مار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی مار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی آپ تمہیں نبی کی حدیثیں بھول گئیں تمہارا حال وہی ہے جس طرح بنی اسرائیل کو بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی تمہیں بنو امیہ کی محبت پلا دی گئی ہے تم پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے اصل میں اور اس عذاب سے نہیں تم نکل سکتے جب تک کہ توبہ نہ کرو ان کا بیانیاں بھی گیا شیعہ کا بیانیاں تھا کہ جی ہمارے مخالفین وہ ہیں جنہوں نے ممبروں سے حضرت علی پہ سبوش حتم کروایا لیکن جب یہ سنیوں کو بتاتے تھے سنی مانتے کوئی نہیں تھے وہ کہتے تھے ایسی تو کوئی بات نہیں ہے آج ہم نے سنیوں کی کتابوں سے جب یہ چیز ثابت کر کے خود ہی مانا اہل سنت کا مبت پا ظاہر ہے میں پلیٹ فارم کے طور پر تو اہل سنت منحج پہ ہوں نا پھر کہ اہل سنت نہیں منحج ہے اہل سنت ہم نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے مسلم شریف میں موجود ہے کہ ان کے مامو نے زبردستی کروانے کی کوشش کی سکس ڈبل ٹو زیرو نمبر حدیث کے اندر اور اس کا ایک طریق جو ہے ایکزیکٹ کسی سنت پہ امام نسائی کی کتاب خصائص علی کے اندر جو سن نسائی القبرہ کا چپٹر ہے اس میں موجود ہے جس کے انڈ پہ آتا ہے کہ جب پھر میرے باپ نے یوں ان کے مامو کو ڈانٹا رہا تو جتنے دن وہ مدینہ شریف رہے تو حضرت علی کی تنقیز کا ایک جملہ نہیں اپنی زبان سے نکالا کیونکہ وہ ابھار رہا تھا کہ تم حضرت علی پہ سب کرو یہ کہتے تھے سب کا ترجمہ تنقید ہوتا ہے وہ ہم نے مسلم سے ہی بتایا ہے سکس ڈبل ٹو نائن لعناللہ ابد تراب ناؤذ باللہ اور وہ سکس ڈبل ٹو زیرو میں بھی یہی ہے کہ تمہیں کون سی چیز مانے ہے کہ ابو تراب پر سب نہیں کرتے یہ حضرت علی کے نام کو تنقیز کے طور پہ ابو تراب کہتے تھے مٹی والا جبکہ حضرت علی کو یہ نام پسند تھا کیونکہ اللہ کے محبوب نے رکھا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سرکار گالی تو چھوٹی چیز رہ گی یہ لعناللہ ابد تراب ہے یہ ساری چیزیں کر کے پھر ہم نے کہا کہ اللہ کے بندوں اٹلیسٹ اہل سنت پہ اللہ نے یہ اپنا شیلٹر رکھا کہ یہ لوگ بغز شیعہ میں اس لیول پہ نہیں گئے کہ حضرت علی پہ لانت کریں لیکن ظالموں تم لوگ اہل سنت سے بغز رکھتے ہوئے رافضی بن گئے کہ تم نے خلفاء سلاسہ کے اوپر لانت کرنی شروع کر دی جو گالی کل تک تم اہل سنت کو دیتے تھے اس کا شکار تم خود ہوئے ایسے دم دبا کے یہ رافضی بھا گئے ہیں ایسے کیونکہ جو جو ان کے پاس اب مجھے کوئی آگے بتائے گا کہ جنگ جمل سفرین اور نیروان میں حضرت علی حاکبہ تھے مجھے کوئی بتائے گا جس نے سنیوں کے پھٹے اکھاڑ کے رکھ دی ہیں اس ٹاپک کے اوپر یہ چند ایک ان کی سٹرونگ چیزیں تھیں بیانیے تھے وہ سارے کے سارے بیانیے یہاں پہ آگئے کوئنٹ نمبر تھری کہتے ہیں جی وہ بخاری مسلم ہی تو بابا ہے نا تو جب انجینئر کہتا ہے بابے تھے شاہی کوئی نہیں تو اصل میں باسٹ آر ڈی سی سے ہی ہوئی تھی کہ بابے تھے شاہی کوئی نہیں وہ سید بلال کتب صاحب نے کہہ دیا نا کہ بابے تھے شاہی کوئی نہیں تو وہ تو آپ بتائیں ان کو پھر فوراں آگ لگ گئی میں نے پہلے بھی ارس کی تھی کہ اردو کی ڈکشنری میں یہ سمجھ لیں یہ اب ایڈ ہو چکا بابے تھے شاہی کوئی نہیں یہ اب نہیں نکست سکتا تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا بخاری مسلم ہی تو بابا تھے دیکھیں میں آپ کو اکثر کہتا ہوں جس طرح بنو امیہ اپنے آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے پیچھے چھپاتی ہے نا تاکہ ہمارے کرتود چھپ جائیں ان دو بڑی پرسنیلٹیز جن کا ہم بھی اعترام کرتے ہیں اس طرح یہ لوگ امام بخاری امام مسلم کو خود صحیح بابا کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کتابیں بھی تو بابوں نے لکھی تھی نا اور سرکار ہم تو تمہارے بابوں کی بات کر رہے ہیں چشتی رسول اللہ بابا لوائی آدم من لوائی محمد والا بابا صاحب اور سکر کے کونٹیکسٹ میں انبیاء کی توہین کرنے والے بابے ان کو بابا کیوں کہہ رہے ہو یہ اگر بابے ہوتے تو ان کی کتابیں ہم نہیں آ رکھی ہوتی ہیں ان بابوں کو ہم بھی مانتے ہیں ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں جو اپنے نبی کے غدار ہیں ان بابوں کو نہیں مانتے ہیں ان کے پیچھے کیوں چھپ رہے ہو مجھے بتائیں کیا ابو لہب کو رسول اللہ کے پیچھے چھپایا جا سکتا ہے حاشمی کہہ کے نہیں اسی طریقے سے بنو امیہ کو حضرت عثمان اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہم کے پیچھے نہیں چھپا سکتے اور اسی طریقے سے امام بخاری اور امام مسلم امام ترمزی امام ادعود رحمہم اللہ اجمعین و رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہ مسلام اجمعین ان کے پیچھے تم اپنے بابوں کو نہیں چھپا سکتے جنہوں نے اپنے ناموں کے قلمیں پڑھائے جنہوں نے رسول اللہ کی شان میں گستاخیہ کی اور اپنی تعلیمات جاری کی اور دیکھیں خود بخود یہ مجھے ہتیار دے رہے ہیں میں بخاری مسلم سے ہی بتاتا ہوں کہ بخاری مسلم کا کیا موقف ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں کیونکہ اس میں نیو قریشی صاحب نے کہا کہ بخاری مسلم بھی تو بابا تھے اور لوگ ان کے مزار کی مٹی لے کے جایا کرتے تھے تبرک کے طور پر یہ بخاری مسلم نے خود لکھا ہے کہ ہمارے مزاروں کی مٹی لے کے جاؤ دیکھو کیسے بیوکوف لوگ ہیں اندازہ کرو بخاری مسلم تو وہ کہہ کے گئے ہیں جو اس میں لکھا ہوا ہے بخاری مسلم تو مزاروں کو ہی نہیں مانتے مسلم شیع میں حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے قبروں پر بیٹھنے سے خواہ مجاور بن کے بیٹھنا ہو یا ڈریکٹ بیٹھنا ہو اور قبروں پر امارت بنانے سے بخاری مسلم تو خلاف ہے یہ تو بعد کے قبرانوں نے ان کے مزار بنائے ہیں مجھے بتائیں اگر آج پونے دو عرب کرسچنز نے جیزیس کرائیس کے بارے میں ڈوینٹی کلیم کر دی تو عیسیٰ ابن مریم کیا کیا قصور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میری امت میں بھی وہی خرابییں پیدا ہوں گی تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم بالشت با بالشت حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوھ کے سراخ میں داخل ہوا تم بھی یہی کام کرو گے صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں آپ نے فرمایا اگر یہود و نصارہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں اچھا یہ دیسیں بتاتے ہیں نا تو یہ لوگ کہتے ہیں وہ جی یہ یہود و نصارہ کا فیشن آ جائے گا دیکھیں نا لوگ یہ پینٹ شٹ پین کے پھر رہے ہیں اس پہ ہم نے کہا تھا نا پرانیاں کلنا پرانے پانے پرانے بابے اب باباؤں کے بابا آگئے ہیں جامعہ ترمزی میں موجود ہے کہ یہ کس موقع پر نبی الاسلام نے فرمایا تھا اور یہ دیس مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی الاسلام غزوہ حنین کے موقع پر ایک جگہ سے گزرے وہاں ایک درخت تھا جسے ذات انواد کہا جاتا تھا مشرقین عرب اپنا اسلح اس پہ تھوڑی دیر کے لیے لٹکاتے تھے اور یقیدہ رکھتے تھے کہ جو اپنی تلوار یہاں لٹکائے وہ جنگ میں جیت جائے گا تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لئے کوئی اس طرح کا درخت مقرر کر دیں تاکہ ہم بھی اس سے برکت حاصل کریں اب مجھے بتائیں درخت سے برکت حاصل کرنا اس میں کوئی درخت کو سجدہ کرنا شامل نہیں کوئی شرق نہیں ہے یہ بھی کہتے ہیں جسم نسبت ہی ہے نا لیکن نبی الاسلام نے اسے شرق کے ساتھ تعبیر کر دیا آپ نے فرمایا سبحان اللہ یعنی غلطیوں سے تو صرف اللہ پاک ہے آج تم نے مجھ سے وہی ڈیوانڈ کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحاب نے کی تھی اوہ اے صحابہ دی توہین نہیں ہو رہی ہو اے آتوے کی ہو موسیٰ علیہ السلام نے صحابہ نے کی تا تو میرے خاتج نہ پانا نہ حضور دے صحابہ نے کی تا تو میرے خاتج پانا انسان تھے ظاہر ہے پہ امر تو نہیں تھے غلطی تو کر سکتے تھے اب آپ کو بتایا کہ صحابہ محصوم ہیں تو میں کیا کروں اور آپ نے صورت العراف کی آئیت نمبر 138 تلاوت کی کہ جب وہ ایک سمندری جھیل کو پار کر کے آگے آئے تو انہوں نے دیکھا کچھ لوگ بتوں پر اتقاف کیے ہوئے بیٹھے ہیں تو انہوں نے کہا ہمارے لئے بھی ایک اللہ کا بت مقرر کر دیں ہم اس پر دھیان کر کے بیٹھیں اور یہ ہوا جب وہ گے کوئی طور پر انہوں نے اپنا چاپ پورا بھی کر لیا وہ بچڑے کو بت کی شکل میں بنا کے کام پا دیتا ایک دن میں ستر ہزار صحابہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مرتض ہو گئے اور پھر وہ قتل ہوئے تو نبی علیہ السلام نے کہا تم نے بھی وہی بات کی جو صحابہ موسیٰ نے کی تھی پھر آپ نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچے چل پڑھو گے قدم با قدم بالشت بار بالشت وہی عدیس بخاری مسلم کی تو نبی علیہ السلام نے یہ عقیدوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان لوگوں کے عقیدوں کی خرابیاں تمہارے اندر بھی آئیں گی اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں تھوک کے ساب سے اللہ کے فضل سے اللہ کے غزب سے کہہ لیں چوتھی بات جو حنیف قریشی صاحب نے کی مجھے ٹارگٹ کرتے ہوئے سما ٹی وی کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ یہ جن بابوں کو ٹارگٹ کرتا ہے نا ان کی اسلام کے لئے بڑی خدمات ہیں وہ خدمات تو میں نے آپ کو بتا دی ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے پارٹی اس سے لیا تھا پھر انہوں نے کہا نوے لکھنو کلمہ پڑھایا ہے نا نے اور اس سے پوچھیں گے اس نے کلمہ کتنے لوگوں کو پڑھایا ہے جی جیڑے نوے لکھنے جالی انہوں نے اولادہ نو میں کلمہ پڑھایا ہے جا آکے ہائے اے جواب فیردہ اگرچہ ہم سب کو مسلمان مانتے ہیں صحیح والا کلمہ یعنی چیشتی رسول اللہ شریف تانویر رسول اللہ والا نہیں محمد رسول اللہ والا ہم پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائق نے سیکڑوں ہندووں کو کلمہ پڑھایا تو بریلویوں نے اسے بابا کیوں نہیں مان لیا اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح غریب الوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں انہیں کیوں نہیں بزرگ مان لیتے اس کے جواب میں پتا کیا کہیں گے وہ جی بخاری مسلمی حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے وہ ایک کافر بیتا جو مسلمان ہی تھا لیکن اندر سے وہ منافق تھا اور اس نے اینڈ پہ خودکشی کر لی تھی تو نبی الاسلام نے کہا تھا اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے سرکار وہ کافر نہیں تھا فاسق تھا ورنہ حضور فرما دیتے ہیں وہ فاسق تھا یعنی کلمہ گو تھا اہل قبلہ تھا مسلمان تھا اور وہاں وہ پھر یہ دیس فٹ کریں گے سرکار ہمارا بھی آپ کے بزرگوں کے بارے میں یہی خیال ہے کہ فاسق سے بھی اللہ تعالیٰ دین کا کام لے لے گا سیدھی جی بات ہے اگر زاکر نائک کا ہندووں کو کلمہ پڑھانا آپ کے اوپر کوئی دھونس نہیں ہے تو آپ کے نوے لاکھ کا کلمہ پڑھانا جس طرح ہم نوے لاکھ بادی بھی کوئی نہیں سی آٹھ نو سو سال پہلے کی بات ہو رہی ہے اچھا جب ہم یہ بات کرتے ہیں آپ پتہ ہیں انہوں نے ورزن چینج کر لیا وہ کہتے ہیں نوے لاکھ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ان کی اولادیں ہو کے نوے لاکھ ہو گیا ہے ہاں ساری توڑی گلتیاں میں ہی دسلینت پہلوں یہ میری سے مداری ہے تو آڑی گنتی بھی میں ہی سے اکرانی آکے تو فاسق سے بھی اللہ تعالیٰ دین کا کام لے گا یہ اس کی کوئی دھونس نہ لگائیں اور سب سے بڑی بات بابا تو پھر اس کو مانو کہ تمہارے بابوں کے پجاری ان کے بچے اس بندے کو سن کر اپنی نسبت اس کے ساتھ مضبوط کر رہے ہیں جس کی قبر مدینہ میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پھر بڑا بابا مان لو اگر یہی کچھ ہے اور پوائنٹ نمبر فائیو آخری وہ انہوں نے کہا جس طرح یہ نو سر باز قسم کے لوگ ہوتے ہیں اس میں انہوں نے ایک مثال دی کہ کچھ دن پہلے کوئی ایک فوج کی کیپٹن کی وردی پہن کے اس نے کافی فراد کیا ایک بندے نے تو وہ کہہ رہے تھے اس طرح یہ نو سر باز جو بابی آئے ہیں ان کی بنیاد کے اوپر ہمارے بڑے بابوں کو برا نہ کہیں ہم بھی مانتے ہیں کہ نو سر باز بھی ہیں شکر الحمدلہ جی مان لیا آپ لوگوں نے لیکن معذرت کے ساتھ جن کو آپ ٹھیک مان رہے ہیں ان کی نو سر بازیاں بھی اور ڈراما بازیاں بھی اور ڈبا پیر ہونا بھی ہم نے ثابت کر دیا ہے ان کی کتابوں سے جو میں نے نہیں چھاپی آپ لوگ چھاپ رہے ہیں اور آج تک دفاع کر رہے ہیں اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے سب کروا رہے ہیں یا اس کا کسٹوڈین میں ہوں میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں میں آٹھ سے آلموسٹ تقریباً چودہ سال پہلے کی بات ہے اس وقت نیا نیا میں اس طرف آنا شروع آتا دوہزار سات آٹھ کی تو ظہر ہے کہ میری کوئی ویڈیوز بھی نہیں تھی مجھے اس طرح کچھ جانتا بھی نہیں تھا تو میں گولڈرا دربار پہ گیا اس وقت تو امبرل بھی تھے ابھی ٹرانزیشن پیریڈ میں تھے چینج تو فروری دوہزار آٹھ اور پھر الٹی میٹلی اٹھائیس مئی یوم تکبیر کے دن جس دن پاکستان نے اٹومک بلاسٹ کیے تھے نائنٹین نائنٹی ایٹ میں اور اٹھائیس مئی دوہزار آٹھ کو ایکزیکٹلی اس کے دس سال کے بعد اس تو اٹھائیس مئی اٹومک بلاسٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو میں نے پہلی زفعہ اعلان حق بلند کیا تو یہ میں آپ کو دوہزار ساتھ کے اینڈ کی بات کر رہا ہوں تو میرا چھوڑا بھائی اس کا نکاح تھا تو اس نے کہا جی میں نے گولڑا شریف نکاح پڑھوانا ہے ادھر کے مفتی صاحب سے بات کریں تو میں قریب ہی رہتا تھا میرے آفیس کی طرف سے جو رہائش تھی وہ وہاں سے تقریباً ایک کلومیٹر واکنگ ڈسٹنس پہ تھی ایف الیون میں اور یہ ای الیون بنتا ہے تو میں اکثر اثر کی نواز گولڑا شریف پڑھتا تھا پھر مغرب اشاہ پڑھ کے ارام سے رات کو واپس آتا تھا میں بھی بڑی کوشہ گیتیا نے بابا پڑھنے دی لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ بابوں کی موت میرے ہاتھ سے لکھی بھی ہے تو علمی موت تو وہاں جو مفتی صاحب تھے میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ یہاں پہ عورتیں آکے مزار پہ سب کچھ کرتی ہیں خدالہ حضرت نے بھی اس کو کنڈیم کیا اور آپ لوگ بھی مانتے ہیں کہ عورتیں اور وہاں لکھ کے بھی لگایا ہے انہوں نے کہ عورتیں مزار پہ نہیں آ سکتی ہیں لیکن تھوکے صاحب سے عورتیں آتی ہیں اور چونکہ چندہ دیتی ہیں نا تو اپنا چندہ کون چھوڑ سکتا ہے مجھے بتائیں آپ تو میں نے انہیں کہا کہ انہیں روکا کریں اور لوگ تو ڈریکٹ سجدے بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے لکھ کے لگایا نہ یا کوئی سجدہ نہ کرے یعنی وہ لکھ کے نہ اپنی ذمہ داری پوری سمجھتے ہیں تو میں نے اس وقت بھی یعنی اس حمیت کے اندر کہ بریلوی مسلک کو یہ لوگ بدنام کر رہے ہیں کہ بریلوی مسلک میں تو قبروں کو سجدہ نہیں ہے عورتیں مزار پہ نہیں جا سکتی ہیں یہ بریلوی مسلک کی بات کر رہے ہیں تو یہ لوگ بدنامی کر رہے ہیں اور وابیوں کو موقع دے رہے ہیں کہ ہمارے خلاف بولیں تو میں نے انہیں کہا کہ حضرت یہ کام تو آپ نہ کریں آپ لوگوں کا کام ہے کہ انہیں زبردستی روکیں انہوں نے کہا زبردستی تو ہم نہیں روک سکتے اس طرح کسی کو لکھ کے لگا دیا تو کافی ہے اس ٹائم بھی میرا دماغ دے ہو کہ نہ چل دا میں کہاں مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں اگر کوئی شخص یہاں مزار پہ کھڑا ہو کر صاحب مزار کو گالیاں دینا شروع کر دیں ننگی پیر میلی شاہ صاحب کو تو پھر آپ یہاں یہ لکھ کے لگائیں گے کہ صاحب مزار کو ننگی گالیاں دینا منہیں اس پہ اقتفا کر لیں گے اور جس کا دل کرے آ کے بابے کو پکار پکار کے گالیاں نکالے کہتے ہیں سی اڈی پسلی توڑ دیں گے میں نے کہا دیکھ لو تمہارے نزدیک بابوں کی عزت اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے ہے جو اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں شرک کر کے جی سورہ مریم میں لکھا ہے قریب ہے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اندعو لرحمنی ولدہ کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا یہ بھی ایک شرک کی فارم ہے نا یعنی شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر زمین و آسمان کے احساسات ہوتے نا وہ پھٹ پڑتے کہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں یعنی شرک اللہ کو گالی دینا ہے تم بابوں کو گالی دینا تو برداشت نہیں کرو گے اللہ کو لوگ گالی دے رہے ہیں تم لوگ برداشت کر رہے ہیں خیر وہ لا جواب ہو گئے اس معاملے میں پتہ نہیں شاید میرے یہ جملہی کو اللہ کی بارگاہ میں ایسے مقبول ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جتنی چولیں ہل رہی تھی ان کی منجی کی چارپائی کی چولیں جو ہل رہی تھی وہ میرے سے ہی ٹھکوائی کہ الحمدلہ اب چونچو آنا بند ہو گئی ہے وہ اب جو چونچو آ رہی ہیں وہ ان کی چیخیں ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی حمیت اپنے بزرگوں کے لیے اللہ رسول کے لیے کوئی حمیت نہیں ہے اور آخر میں میں یہ کلیر کروں ویسے میری علاق سے ایک ویڈیو بڑی تفصیلی ریکارڈ ہے کہ یہ جو ہم بولتے ہیں بابت شائی کوئی نہیں یہ ایک جملہ ہے خدا کے لیے اللہ سے ڈرو پوری بات کیا کرو اگر میں قرآن سے جملہ اٹھاؤں ان اللہ ہوا المسیح ابن مریم بے شک اللہ ہی عیسی ابن مریم ہے تو ظاہر لوگ سنیں گے تو کہیں گے یہ تو کفر ہے اور میں کہوں قرآن میں لکھا ہے تو قرآن بھی کہے گا کہ لکھا تو ہوا ہے لیکن یہ میری آیت نہیں ہے کیونکہ تم نے آدھی پڑھی ہے جس طرح وہ کلیپ میرا کلیپ نہیں ہے جو آدھا آپ لوگوں نے پیش کیا اگرچہ میرا ہی کلیپ ہے تو قرآن کہے گا کہ پورا کلیپ یوں ہے لقد کفر الذین قالو ان اللہ ہوا المسیح ابن مریم یہ ہے پوری آیت یہ ہے پورا کلیپ کہ بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسی ابن مریم ہے تو میں نے جو یہ بات کی تھی بابت شاہی کوئی نہیں یہ نہیں میں نے کہا تھا کہ مطلب ان کو کوئی ڈیگریٹ کرنے کے لیے یہ پورا جملہ آپ پڑھیں کیا ہے نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابت شاہی کوئی نہیں یعنی رسول اللہ کے مقابلے پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابت شاہی کوئی نہیں یعنی رسول اللہ کے مقابلے پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تینوں کیٹاگریز میں یہ میں بات کر رہا ہوں یہ ذہن میں رکھیے گا نمبر ون جو کوالٹی صرف انبیاء کا خاصہ ہیں اگر تم اپنے بابوں میں مانو گے تو میں کہوں گا کہ بابت شائع کوئی نہیں یہ صرف نبی کا پروٹوکول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر ٹو جو کوالٹیز نبیوں کو بھی حاصل نہیں ہیں وہ تم اپنے بابوں کے لیے کلیم کرو گے تو اس میں تو میں بدرجہ اولا بولوں گا کہ انبیاء کو یہ کوالٹیز نہیں ملی ہوئی ہیں تیرے بابت شائع کوئی نہیں اور نمبر تھری انبیاء کرام کی تعلیمات کے مقابلے پر تمہارے بابوں کی تعلیمات شائع کوئی نہیں صحیح دیسی بات اب آپ کو سمجھ آیا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں مفتی حنیف قریشی صاحب سے میں عدب سے پوچھوں گا صدیوں سے آپ پبلک کو یہ پڑھا رہے تھے کہ جناب بڑے سے بڑا کوئی غوث کتب عبدال ہو ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو گھوڑے کے نتروں میں بیٹھے اس کو نہیں پہنچ سکتا اے جالی ڈبا پیر نہیں نو سرباز نہیں مفتی صاحب جنہوں تسی نو سرباز کہنے ہو اوریجنل بابا اوریجنل بابا بڑے سے بڑا کسی صحابی کے قدموں کی خاک جو اس کے گھوڑے کے نتروں میں بیٹھے اس کے برابر نہیں ہے تو نبی کے مرتبے تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا تو تم بھی تو یہی کہتے تھے بابے تھے شاہی کوئی نہیں بلکہ ضلیل کرتے تھے جب تم کہہ رہے ہو گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے نتروں میں بیٹھے اس کو کوئی نہیں پہنچ سکتا کوئی بزرگ بابا جو صحابی کے گھوڑے کی خاک ہے تو تم یہی تو کہہ رہے تھے تم کہو تو اس پہ سبحان اللہ پڑا جاتا تھا اور میں اپنے نبی کے مقابلے پہ کہوں کہ بابے تھے شاہی کوئی نہیں تو یہ گستاخی ہے تم صحابہ کے مقابلے پہ کہتے تھے اپنی عقل کا علاج کرواؤ